اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ 24 میں ہوں آپ کا میزبان عارف نبی پروگرام کشمیر ایکس کلوزو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر امید ہے آپ سب بخیر وافیت سے ہوں گے کشمیر ایکس کلوزو میں آج بات کریں گے ڈپٹی کمیشنر اکوپوارا اور ایس پی ہنوارا نے آج سراج پورا ہنوارا کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے مشتاق احمد امیر کے گھر میں تازیت کی مشتاق احمد امیر کو کل پروز پر پنجاب میں اس کی لاش برامت کی گئی تھی اس کے بعد ہی اس کے گھر والوں نے اس کو قتل کا معاملہ بتایا تھا آپ کو بتائیں کہ پیر کے بعد مشتاق احمد امیر کا فون سوچاف ہو گیا تھا اس کے بعد وہاں اس کے دوستوں نے ایک فارمل کمپلینٹ لوج کی تھی جس کے بعد پنجاب پولیس نے ایک بڑی کاروائی اس کے وارے میں انجام دی تھی کل اس کی لاش برامت ہوئی اس کے چلتے ہی کپوارا کے سراج پرا علاقے میں کہرام مجھ گیا ترکیہ دی کمیشنر کپوارا سراج دین نے اور ان کے ساتھ آج ڈیڈی سی میمبر الفت مشتاق ڈیڈی سی میمبر ایڈوکیٹ زہور احمد تاثیردار ہنوارا شہباز احمد بھی تھے جہاں پر انہوں نے ان کے گھر جا کر تازیت کی زلہ ترکیہ دی کمیشنر کپوارا نے ان کے گھر والوں کو اس بات کی یقین دیہانی کروائی کہ جو بھی اس قدل کے سازش میں شامل تھا اس کو جل سے جل سزا دی جائے گی ہنوارا سے اجاز منظر کی یہ ریپورٹ موسیقی 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 لیکن آج ہم وائیڈ گلوپ کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ایک ایسی انجیو ہے جنہوں نے اس خاص سبجیک جو کی ڈومیسٹک وائلنس سے اس پہ کام کیا آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کتنے انکریز ہو رہے ہیں جبکہ ہم ایسا سوسائٹی یہ بھول چکے ہیں کہ یہ ایک لڑکی ہے جو ہمیں ایسا مدر جنم دیتی ہے اس دنیا میں اور ہمیں ہمارے فرائز جو ہیں ہماری ماں کے لیے بہنوں کے لیے آہستہ آہستہ کر کہ ہم وہ بھول رہے ہیں سو یہ سٹریٹ پلے کا مقصد ایک یہ تھا کہ ہم ہماری سوسائٹی کو بیدار کر سکیں تو اس کے خلاف ایک وائس ریز آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ آگ کیا ہے سٹریٹ پلے کیا ہے جیسے ہندی میں نکر ناٹک کہتے ہیں یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بہت لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں باہر نکلنے سے کتنی عورتیں ہیں جو گھر میں ہی گھڑ کے مر جاتی ہیں پوری عمر اپنی دکھوں میں نکال دیتی ہیں یہ ان کے لیے ایک انسپریشن ہے کہ بھاہر نکلو آپ بھی روٹس پہ نکل سکتے ہیں آپ بھی اپنے لئے مدد مان سکتے ہیں آپ بھی غلط کے خلاف ایون آپ سب بھی غلط کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں آپ کو کنی بھی کچھ غلط دکھیں تو آپ اس کے لیے پلیز وائس ریز آؤٹ کیجئے ناظرین آپ پر ایک چھوڑے سے دیزادی وقفے کے لیے رکھتے ہیں وقفے کے اس پار اور بھی چند خبریں ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے خوش خبری ٹیرہ ماؤنٹ ایسٹیٹس پرائیوٹ لیمیٹڈ تعمیر کر رہے ہیں آتون ہاؤسنگ کولنی جہاں ملیں گے آپ کو پلوٹس اور آپ سجائیں گے اپنے خوابوں کے گھر پہلے فیز میں بھاگات دیگنی پورا دنیہما پائین اور پٹن اور فلحالن کی بیچ میں ملیں گے پلوٹس آسان دامو پر دوسرے فیز میں کشمیر کے ہر ڈسٹک میں پلوٹ دستیاب ہوگا ایڈوانس پیمنٹ کے لیے ملے گا آپ کو ایک پرزنٹ کا ڈسکاونٹ پلوٹس ہوں گے ہر طرح کی سہولیت سے لیس تو کشمیر میں پلوٹس خریدنے کے لیے رابطہ کریں تیرہ ماؤنٹ ایسٹیپس پرائیوٹ لیمیٹڈ جوہار نگر شریہ نگر تجارتی وقفے کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر خرمگدم ہے کشمیر ایکسکلوز میں ادھر دیڈی سی پلواما جاوید رحیم بٹ نے سوشل پولٹیکل ایکٹیویسٹ ارشید احمد بٹ اور منصفل کاؤنسل پلواما اجاز احمد دوبی کے ساتھ مل کر ایک نیا سوشل پولٹیکل فرنٹ بنایا ہے انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران صاحب ویو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوشل پولٹیکل فرنٹ پلواما کے نوجوانوں کے لیے ہم لوگ نے بنایا ہے جنہیں ہمیشہ پرانی پولٹیکل پارٹیز نے اگنور کیا ہے اس حوالے سے یاور رشید کی یہ خاص رپورٹ جو یہاں نیا ایک سسٹم پہلی بار یہاں لایا گیا جس میں میں ڈی ڈی سی جو نیا ایک کنسپٹ یہاں لایا گیا کیونکہ یہ ایک نیا کنسپٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا جب یہاں ہم کوئی نیا انٹرڈیوز کرتے ہیں جو اس کا ورک کلچر ہوتا ہے یا جو اس کی بزنس ہوتی ہے اس کو جو اپنے کام ہوتا ہے اس کا جو اپنا رول ہوتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے اور میں نے جو میری تیریٹوریل کانسپٹنسی ہے میں نے بغیر کوئی ایک اسکیوز دیے ہوئے بغیر کوئی کمپلینڈ کیے ہوئے بغیر کوئی شکواہ کیے ہوئے ڈی فرسٹ سے میں نے کام کرنا شروع کیا کیونکہ آپ سب ہی واقف ہوں گے ابھی بھی جو ہمارے ڈی ڈی سی میمبر صاحبان ہیں کہ ابھی بھی وہ سٹرگل ہی کر رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ انویسٹویشن نیا ہے تو میں نے کبھی کوئی ایک اسکیوز بغیر دیے ہوئے میں نے کام کرنا شروع کیا ہے اور آپ سب اس سے واقف ہوگے کہ میں نے نہ صرف ایک فیلڈ میں ایک شعبے میں کام کیا بلکہ جو ہمارا کامن آدمی کا جو بیسک رکوائرمنٹ ہے جو بیسک انفرسٹرکچر ہے تو اس پہ میں نے کام کرنا شروع کر دیا اور آج لوگوں نے مجھے ساتھ دیا خاص کر میں نوجوانوں نے میرے ساتھ تعاون کیا تو آج ہم مطلب دیرے دیرے جو پچھلے چالیس سالوں سے نہیں ہو رہا ہے جو پچھلے پچاس سالوں سے نہیں ہو رہا ہے اور آج وہ ہم نے دیرے دیرے کرنا شروع کر دیا اور وہ مکمل ہو رہے ہیں یا تو مکمل ہوں گے یہ ابھی ہم اسمبل ہو رہے ہیں اس کا بیسک جو سب سے یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ریفارمیشن کے لیے پلواما میں لٹ رہے ہیں بہت ٹائم سے ہم اکٹھے کام کر رہے تھے میبی جو ایک ٹائم آیا کہ وہی پھارٹ الیکشن سپریٹی دوسرے کے خلاف نہیں لٹ رہے تھے الگ لٹ رہے تھے جس کے وجہ سے ایک چینج آئی جاوید صاحب کا چہرہ سامنے تھا پولیٹیکل سپیس کی اگر ہم ڈسٹک میں بات کریں یہاں بلکل نئے نوجانوں کے لیے کہیں پہ بھی سپیس نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم ڈسٹک میں دیکھیں جو بھی چاہے اسٹیبلشمنٹ سے گلتیاں ہوتی ہیں چاہے پولیٹیکل جو سیکٹر ہیں چاہے بی جے پی ہیں چاہے اس سے پہلے جو یہاں کی ریجنل پارٹیز ہیں یہاں سے کوئی آواز سامنے کبھی بھی نہیں آئی ہے آپ دیکھیں ہمارے نیچرل ریسورس پلوامے میں کیسے لوٹے جا رہے ہیں ایک بھی بات نہیں کر رہا ہے چاہے یا تو ایک نیکسس بنا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے درمیان ہم نہیں چاہتے کسی پولیٹیکل پارٹیز سے ابھی ہم کنفرنٹریشن کریں لیکن ایک سپیس ہے جس کو ہم ایوالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ نوجوان آکے جڑیں اس سپیس کو ایوالو کرنے کے لئے بہت سارے ہمیں بھی سٹرگل کرنی ہیں آپ نے بھی ساتھ دینا ہے اور اس میں ایک ٹرانسپیرنسی رہیں گی لیکن جہاں دوسری ساتھ ڈیلیمٹیشن ہمیں اکٹے آنے کا ابھی جو جلدی میں ہمیں یہ ڈیسیجن لینا پڑا اس میں سب سے ایمپارٹنٹیشن نے کانشچوینسیز کو جس طرح سے فرائگمنٹ کیا کشمیر ایکسکلوزی میں آج جتنا ہی مزید بھی خبریں آپ تک پہنچ رہیں گے مزید بھی شوز آپ تک لے کر آئیں گے مجھے فلال کے لئے درجہ اجازت آدھ آپ